صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے یزید کے پاس جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو کائن امن کان جو بھی ہو جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی انہیں اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ یہ نیک ہے یہ کیا ہے تیسرا جھوٹا دفاع وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی صحابہ اکرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر جھوٹ بولنا بند کریں نئی یقین آتا بخاری شریف کھول لیں صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے مروان بن حکم مدینہ کے ممبر پہ مسجل نوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی طرف سے گورنر بن کے انوسمٹ کر رہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیطر مفاد میں یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں وہ امت کے وسیطر مفاد میں اپنے بات اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں یہ وہ تقریر کر رہا تھا امام بخاری نے اگلے جملے نکل نہیں کیے وہ بڑے سخت تھے لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نکل کیا وہ اگلے جملے کیا تھے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو اگلے جملے جو امام بخاری نے نکل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے سکپ کر دی پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نکل کیے جسے پتا چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی مروان نے کہا گرفتار کروے سے پکڑ لو اس کو وہ فوراں سے مسجد نوی میں ایڈجسنٹ جو ہجرہ آئیشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی وہاں داخل ہو گئے اور یہ پاکستان کے کیس میں جو سگا بھائی ہے نا یہ وہ تھے یعنی حضرت ابو بکر کی وہ بیوی جو حضرت آئیشہ کی والدہ تھی وہی ان کی بھی والدہ تھی عبدالرمان بن ابی بکر کی یہ سگے بہن بھائی تھے ان کے پاس چلے گئے اب زیرہ مروان یہ کام نہیں کر سکتا تھا مسلمانوں نے پھر احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو باہر سے اس نے کہا اوہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کافر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب مجھ پہ جھوٹی تعمل لگائی گئی بخاری میں اتنا آتا ہے المستدرگل الحاکم میں اور الموجم القبیر طبرانی میں اور باقی کتابوں میں اس روایت کی فیلنگ ان دا بلینکس موجود ہے جو اللہ کے فضل سے حافظ ابن کسیر نے سورة الاحقاف کی آیت نمبر سترہ جو کوٹ کی تھی مروان نے غلط اس کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے ترک ایک جگہ جمع کر دی ہیں لہٰذا بریلوی دیوبندی آل عدیس تینوں کو کوئی اتراز نہیں ہوگا وہ فیلن دا بلینکس یہ تھی کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں دیکھو کیا ان کی اینالوجی دیکھیں تو وہ اس پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا کیونکہ ظاہر ہے اس نے کہا کہ بنانا تھا تو مجھے بناتے ہیں نا مجھے تو نہیں بنایا تو کونسی مشرق سے اٹھا کے مثال مغرب میں پھینک رہے ہیں اور جو کہا نا اس نے کچھ کہا امام بخاری نے وہ یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرہ امیر المومنین معاویہ سیدھی طرح کہ ابو بکر اور عمر کے راستے پہ نہیں چل رہا وہ کیسر و کسرہ کے راستے پہ چل رہے ہیں اب یہ بہت بڑی گالی تھی ان کے لیے تو کہ وہی جو ہے وہ بادشاہت آگئی یہاں پہ اس پہ بھی اس نے کہا پکڑو اینو اور حجرے میں امیر ایشہ کے اور الفاظ تھے جو امام بخاری نے نکل نہیں کیے وہ یہ تھے کہ مروان تیرے بارے میں نبیل اسلام نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت تو اپنے باپ کی پش میں تھا جب باپ بیٹا دونوں پہ اللہ کے نبی نے لانت فرمائی مجھے بتائیں جب یہ والی صورتحال ہو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں کو بھی اپنی جان بچانی پڑے تلوار کے زور پہ اپنی وفاظ سے چار سال پہلے ایک بندہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہے تو آپ یہ کہیں گے صحابہ نے بیعت کر لی ہے کہتے ہیں جی ابن عمر نے بیعت کر لی تھی ایون واقعہ حرہ کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے جی بخاری مسلم ہے سرکار وہ ہمارے سٹوڈرٹس کو سمجھا رہے تھے اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے اپنے لیول کے لوگوں کو صحابہ اور تاوین کو اور اس صحابی کا نام بھی آئیو ہے عبداللہ ابن مطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے یزید کی بیعت توڑے ہیں اہل مدینہ تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آئے ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا وہ کہتے ہیں جی ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی وہ بھی مجبوراں کی تھی انہوں نے وہ جس طریقے سے کی تھی انیشلی تو انکار کیا تھا دوسرا ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت تو ابن عمر نے خود نہیں کیوئی تھی تو اس وقت وہ جہلیت پہ تھے یہ لوجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے ہم تو عبداللہ ابن عمر اور باقی لوگ کے ساتھ ہیں ابن عمر کا یہ موقع غلط تھا اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو میہ نے کیا کیا صحیح بخاری میں ہی موجود ہے انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر علوت تھا اسی میں وہ شہید ہو گئے اور آخری دنوں میں حجاج ابن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتا چل جائے آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلوانے لانے کی اجازت دی ہیں جس میں اجازت ہی نہیں ہے آپ نے خالی آتھان ہے یعنی کہ تو تو دیکھیں بنو میہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی اسی لیے آخری وقت میں جا کے ابن عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ڈی ٹریک ہیں المستدرگل الحاکم میں یدیس موجود ہے مجموع زواید میں موجود ہے امام حیسمی جو ابن عجر اسکرانی کے استاد ہیں انہوں نے مجموع زواید میں اس کی سنت کو سہی کہا کہ ابن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ کے خلاف قتال نہیں کیا اس باغی گروہ کے خلاف جو مجھے کرنا چاہیے تھا کونسا باغی گروہ جو بخاری میں ہے امار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی یعنی حضرت علی کی جماعت کو نبی الاسلام نے جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور ان کے مخالفین کو جہنمی جماعت نہیں کا جہنم کی طرف بلانے والی کیونکہ خلیفت المسلمین کی مخالفت یہ ایک لاکھ سے ٹاپک امریکہ یہ ایک ویڈیوز ہیں وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں پچھلے محرم والی کربلا کیوں ہوئی تو آپ یہ دیکھیں یہ بالکل واضح احادیث ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کر رہی ہیں جن ابن عمر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا وا تھا وہ ابن عمر تو آخری وقت میں اپنے پرانے عمال کے اوپر شرمندہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابن عمر نے جزید کی بیعت کر لی تھی جو مخالفین تھے ابن عمر کے وہ بھی صحابہ اور طہبہین تھے ان کی رائے کا کوئی اترام نہیں کرتے یعنی مٹھا مٹھا ہپاپ تھے کوڑا کوڑا تھو تھو اسی کے اوپر کہا جاتا ہے اسی کونٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت عمر نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی 6830 حضرت عمر نے جب آخری حج اپنا کیا اس کے بعد ان کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا تو وہاں منا میں حضرت عمر تک کسی نے یہ بات پوچھائی کہ لوگ یہاں چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلان شخص کو اپنا خلیفہ چون لیں گے حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا میں ادھر ہی خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر انہوں نے پہلے ہی تیہ کر لیا کسے خلیفہ بنانا ہے تو عبد الرمان منعوف نے کہا کہ حضرت یہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہیں آپ مسلمانوں میں جا کے خطبہ دیں اچاند لوگوں کے سامنے بات ہوئی ہے آپ اس کو عام نہ کریں اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کلیپ آیا ہوتا نا اس زمانے میں تو حضرت عمر نے اسی تیم یوٹیوب پہ کلیپ اپنا چڑھانا تھا ریپلائی ٹو کر کے خیر مدینہ شریف آئے ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ممبر کے اتنے قریب تھا کہ میرا گھٹنا ٹچ کر رہا تھا اور میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے پھٹے چک دینے نے بڑے غزج نے اور بڑا لمبا انہوں نے خطبہ دیا اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ دیکھنا ابو بکر کی خلافت جس طریقے سے منقد ہوئی وہ کیٹسٹرافی کنڈیشن تھی مستقبل میں اسے دلیل نہ بنایا جائے یعنی حضرت عمر مانتے تھے کہ اس طریقے سے حضرت عبو بکر کو خلیفہ نہیں چونا جانا چاہیے تھا لیکن وہ ساد بن عبادہ اور جو باقی معاملات ہوئے سقیفہ بنی سائدہ میں وہ لقص ایک ٹاپک ہے انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل میں دلیل نہیں ہوگی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ نہ چننا حضرت عمر بھی حضرت عبو بکر نے صحابہ سے مشورہ کر کے صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نامزد کریں اس کے بعد مشورہ ہوا ہے یہ زبردستی مسلط نہیں کیا گیا پھر حضرت عمر نے تو چھے رکنی کمیٹی بنائی کیونکہ ان چھے سے بہتر لوگ کوئی نہیں تھے بخاری میں موجود ہے یہ چھے لوگ وہ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عبو بکر کی خلافت کو دلیل نہ بنانا یاد رکھنا جب بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چونا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا یہ قتل و غارت ہوئی ہے یہ کہتے ہیں جی جزید خلیفہ وقت تھا تو حضرت عسین نے بغاوت کی ہے نعوذ باللہ جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا اس کے خلاف خروج ہوئے یعنی مزارات جو بنانا ہی حرام تھے اسے کہنا کہ مزارات شہید ہوگئے مزارات تو شہید نہیں ہوں گے وہ بنانا ہی حرام تھے مسلم شیمی حدیث میں تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پہ امارت بنانے سے اور قبروں پہ بیٹھنے سے مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے ویسے بیٹھنا بھی حرام ہے لہٰذا یہ کنسپٹ بالکل کلیر ہے جھوٹا دفاع نمبر چار وہ کہتے ہیں جی جزید تو تابعی تھا جی حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوے گی اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اور وہ ہو گیا تابعی اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوے گی تو کہتے ہیں جزید تو بکشا بکشا ہے واہ بکشا بکشا ہے پھر حجار ابن یوسف بھی بکشا بکشا ہے وہ تابعی نہیں ہے جتنے جھوٹے راوی ہیں میجارٹی ان کی تابعین میں موجود ہے قانوناً وہ تابعی تھے ظاہر ہے کلمہ گو تھے خوارج کون تھے تابعین ہی تھے اہلِ قبلہ تھے اہلِ کلمہ تھے مولا علی نے انہیں کافر نہیں کہا پوچھا گیا کافر ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں کہا نہیں کافر نہیں ہے پوچھا گیا منافق ہیں کہا منافق نہیں ہے منافق تو بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا یہ تو اتنی لمحی نمازیں پڑھتے ہیں پوچھا گیا پھر کیا ہیں ظاہر ہے جب کافر نہیں منافق نہیں تو پھر مسلمان ہی ہے ان کا یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کیا ہم میں سے ہی نکلاوا ایک گروہ ہے لیکن مسند آمد میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ خوار جہنم کے کتے ہیں کیوں؟ اپنے عمال کی ورہ سے تو اس طرح نہیں کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابع کہیں گے تابع تو ہے قانونن وہ ظاہرہ مسلمانوں کا گورنر تھا لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں اسما بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ بنو سقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم کذاب تو ہم دیکھ چکے ظالم تو ہے یہ فضیلت ہے لو سامو اور مسلم شریف میں موجود ہے اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا ان کی لاش لٹکا دی مکہ شریف میں اور جہودیوں کے قبرستان میں پھینکی اور ان کی ماں کو بلا کے کہا جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی بڑی اممائشہ سے بھی بڑی اسما کو کہا دیکھو میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تُو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی میرے بیٹے نے دنی آخرت برباد کر دی ہے ظالم انسان یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے تو حجاج بھی پھر تابعی ہے اسے بھی جنم کی آگ نہیں چوئے گی نہ انہیں قرآن کا پتا نہ انہیں سنت کا فام نہ انہیں فکح آتی ہے صرف ایک بنو میہ کی چاکری کرنی ہے چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے انہوں نے گھڑنی ہے جو واضح احادیث ہیں ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے اس طریقے سے یہ لے کے چلتے ہیں